بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزت سامین میں ہوں خرم شاہ آج ہم بات کریں گے نون میم راشد کی ایک اہم نظم ستارے پر تو نون میم راشد ایک اہم شاعر ہے جدید نظم کے حوالے سے تو مجید امجد ہوں میرا جی ہوں یا نون میم راشد ہوں تو جدید نظم جو ہے ان کے یعنی نام کے بغیر جو ہے وہ ناموں کا مل سمجھی جاتی ہے بہرحال نون میم راشد پر جو ہے وہ جو یورپی اثرات ہیں یا پھر فارسی کی اثرات ہیں وہ نمائیں دے کے جا سکتے ہیں ان کی نظموں میں لیکن ان کی نظمیں جو ہے اتنی سادہ نہیں ہے اتنی آسان نہیں ہوتی ہے تھوڑی پیچیدگی رکھتی ہیں تھوڑا فلسفہ ڈرامائی انداز رکھتی ہیں تو نون میم راشد کی بہت اہم نظم ہے حسن کزگر تو وہ بڑی مقبول ہے تو اس حوالے سے اس کو اگر آپ نے نہیں سنا تو ضرور سنیے گا اور اس کا لطف بھی لیجئے گا تو ہم بات کریں گے ستارے پر جو سانٹ کی حییت میں لکھی گئی ایک نظم ہے تو سانٹ ایک ایسی نظم ہے جو مغرب میں بڑی مقبول ہے حییت لیکن اردو میں اتنی مقبول نہیں ہو پائی ہے تو سانٹ کے تجربے کوشش کرنے کی کوشش کی گئی سانٹ چودہ مصروں پر مبنی ایک نظم ہوتی ہے جس میں کافی ردیف کا ایک خاص طرز یا سسٹم یا ترتیب موجود ہوتی ہے پہلے چار مصروں میں کافی ردیف پھر اگلے چار مصروں میں الگ کافی ردیف یا دونوں ان آٹھ مصروں میں ایک جیسے کافی ردیف استعمال ہو سکتے ہیں پھر اس سے آگے تین تین مصروں کے دو سے اٹھ ہوتے ہیں اور یوں چودہ مصرے پورے ہو جاتے ہیں تو اس میں وہ کافی ردیف کا جو اس طرح ترتیب ہے وہ بڑا حسن یا روانی یا موسیقی پیدا کرتا ہے تو مغرب میں یہ سنب بڑی مقبول ہے تو آغاز کرتے ہیں ستارے کا تو ستارے نظم میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے شاعر کا بہت اہم پیغام ہمارے لیے تمام لوگوں کے لیے ہے تو شاعر کے پاس پیغام ہی ایسا ہوتا ہے تو ستاروں کی روشنی میں شاعر ایک رات ہے اور رات میں ستاروں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی روشنی شاعر کو کوئی پیغام دے رہی ہے وہ کیا پیغام ہے نکل کر جوہ نغمہ خلد زارے ماہو انجم سے فضا کی وسطوں میں ہے روان آہستہ آہستہ بسوہ نوہ آبادے جہاں آہستہ آہستہ نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے ستارے اپنے میٹھے مد بھرے ہلکے تبسم سے کیے جاتے ہیں فطرت کو جوان آہستہ آہستہ سناتے ہیں اسے ایک داستہ آہستہ آہستہ دیار زندگی مدھوش ہے ان کے تکلم سے یہی عادت ہے روز اولی سے ان ستاروں کی چمکتے ہیں کہ دنیا میں مسررت کی حکومت ہو چمکتے ہیں کہ انسان فکر ہستی کو بھولا ڈھالے لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی کبھی یہ خاکدان گہوارہ حسن و لطافت ہو کبھی انسان اپنی گمشدہ جنت کو پھر پالے کبھی انسان اپنی گمشدہ جنت کو پھر پالے تو ستاروں کا پیغام شاعر کا پیغام نون میم راشد کا پیغام جو انہوں نے اس نظم کی صورت میں ہم تک پہنچایا ہے تو بہت امدہ بہت خوب نظم ہے اپنے روانی کے اعتبار سے اپنے فارسی ترقیب کے اعتبار سے کہ نکل کر جوہ نغمہ شاعر کوئی نغموں کی ندی محسوس ہوتی ہے جو آسمان سے نکل کر آ رہی ہے خلدزار ماہو انجم سے ستاروں اور چاند کی جنت سے خلدزار جنت کو کہا جاتا ہے تو خلدزار سے روان دوان ہے ایک نغموں کی ندی فضا کی وسطوں میں آہستہ آہستہ روان ہے اور نوہ آباد کی طرف آ رہی ہے نوہ آباد رونے دھونے کی جگہ زمین کو کہا جا رہا ہے تو زمین کی طرف ایک روشنی ستاروں کی بڑھ رہی ہے نکل کر آ رہی ہے گلستان ترنم سے تو ایک ایسا باغ ہے ترنم کا موسیقی کا پاغ ہے گویا آسمانی آزوازیں شاعر سن رہا ہے اور وہ ستاروں کی اس روشنی کی آواز اس کو محسوس ہو رہی ہے ستارے اپنے میٹھے مد بھرے ہلکے تبسم سے کیے جاتے ہیں فطرت کو جوان آہستہ آہستہ تو ستارے جو ٹم ٹم آ رہے ہیں گویا وہ فطرت کو جوان کر رہے ہیں اس کی جوانی میں اس میں تازگی بھر رہے ہیں اور اسے ایک داستان بھی سنا رہے ہیں فطرت کو کیا اور ساری زندگی ساری دیار زندگی یعنی زندگی کا جو دیار ہے علاقہ ہے یہ دنیا مراد ہے وہ مدھوش ہے ان کے تقلم سے ستارے بول رہے ہیں ٹم 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 آ رہے ہیں اور سارے دنیا مستی میں ڈوبی ہے تو وہ اشارہ ہے سونے کی طرف آرام اور سکون کی طرف رات کے وقت جب ستارے ٹم 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 آ چمک رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دنیا مدھوش ہوتی ہے اور گویا وہ بول رہے ہیں اور دنیا سو رہی ہے تو یہ ستارے ایک دستان فطرت کو پہچان ایک راز بتا رہے ہیں اور وہ راز شاید جاگ رہا ہے اور وہ راز سمجھ رہا ہے اور وہ راز ہم نے اس شاعر میں کیا پہنچایا یہی عادت ہے روزے اولی سے ان ستاروں کی ان ستاروں کی کوئی عادت ہے پہلے دن سے کیا عادت ہے چمکتے ہیں کہ دنیا میں مسررت کی حکومت ہو ان کا چمکنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیا ان کی مسکرات یہ ظاہر کرتی ہے کہ دنیا میں خوشیوں کی حکومت ہونی چاہیے دنیا میں سکون اور امن ہونا چاہیے چمکتے ہیں کہ انسان فکر ہستی کو بھلا ڈالے کہ دنیا میں غم نہیں ہونا چاہیے انسان غموں کو بھول جائے ایسا اتمنان اور سکون آئے ایسا بھائی چارہ اور ایسا امن والا ماحول قائم ہو لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی نور پارے روشنی کے ٹکڑے نور کے ٹکڑے ستاروں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہر ایک کرن یہ خواہی یہ تمنا اپنے اندر لیے ہوئے ہیں کہ انسان خوشیوں میں جئے اور پرام جئے اور غموں کو بھلا دے کبھی یہ خاکدان گہوارہ حسن و لطافت ہو یہ خاکدان جسے اس نے نوحہ آباد بھی کہا یہ کیا بن جائے حسن و لطافت کا گہوارہ اس کا مرکز بن جائے حسن و لطافت والی جگہ بن جائے جہاں حسین چیزیں ہوں لطیف چیزیں ہوں جہاں شائری ہو جہاں حسن ہو جہاں محبت ہو بھائی چارہ اور امن ہو کبھی انسان اپنی گمشدہ جنت کو پھر پالے تو ستارے گویا ہمارے لیے یہ پیغام یہ خواہش رکھتے ہیں کہ انسانوں نے جو جنت کھوئی تھی جب وہ جنت سے نکال دیا گیا تھا ایک غلطی کی پاداش میں تو اب اپنی دنیا کو اپنے لیے وہ جنت بنا لیں تو اس کے پاس یہ موقع ہے اور ستارے یہ پیغام دے رہے ہیں اور شایر اس پیغام کو سمجھ کر ایک نظم کی صورت میں ہم تک پہنچا رہا ہے اور بہت امدگی اور بہت خوبصورتی سے تو بہت اچھی نظم ستارے کا ہمارے لیے یعنی یہی پیغام اور ست اس نظم کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ انسان اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا لیں اور یہاں امن اور بھائی چارے اور جتنی خوبصورتیاں ہیں اور ان کا جہان پیدا کر لیں تو بہت اچھا پیغام ہے مجھے امید ہے سمجھ آئی ہوگی ہمیں اور شاعر کا پیغام نہیں بھولنا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ